الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاؤذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیوظهره و لدین کلیه و کفا باللہ شہیدہ صدق اللہ العدیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کمہ صلی تعالی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کمہ بارک تعالی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید و بشحلی صدری ویسرلی امری وحللقتم من لسانی یفقو قولی محترم ناظرین کرام مضرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین زمدن میں ایک بات عرض کر دوں اکثر مجھ سے بچے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ان کی ماں سے جدا کر دیا گیا اور دائی حلیمہ کے پاس رکھا گیا کیوں ایسا کیوں ہوا اچھا ایک بات تو آپ ازاد کے لیے کر لیں یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی بلکل ماں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے اور ملنا جلنا نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہوتا تھا ملنا جلنا بھی ہوتا تھا ملاقات بھی ہوتی تھی ایک دوسرے سے زیارت بھی کرتے تھے رہتے بھی تھے اور آپس میں ملاقات بھی کرتے تھے تو لہذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ عرصہ اور رکھ لیں تو آتا ہے کہ پھر وہ واپس لے گئی اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً ساڑھے چار سال پانچ سال ہوئی تو ناظرین ایک عجیب واقعہ ہوا واقعہ یہ ہوا کہ جس کو ہم واقعہ شک صدر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت دائی حلیمہ کے جو سابزادیں ہیں اور ان کی بی سخص آیا اور اس نے آکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کیا ہے اور انہوں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے لہذا حضرت دائی حلیمہ بھاگتی میں آئی تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ زرد ہوا ہوا ہے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے میں جو ہے وہ نشان ہے تو ناظرین یہ واقعہ شک صدر تھا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کی کیا اور آپ کے قلب اتھر کو نکالا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھو کر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو آپ کے قلب اتھر کو آپ کے سینے کے اندر رکھ دیا تو لہذا اس واقعے سے آپ بہت گھبرا گئیں پریشان ہو گئیں اور انہوں نے لے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کے والدہ کے حوالے کر دیا تو ناظرین اس وقت تقریباً ان کی عمر جو ہے ساڑھے چار سال پانچ سال تھی اور پھر حضرت آمنہ کو اپنے شہر کی یاد آئی حضرت آمنہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کے اور اپنی جو ان کی خادمہ تھی ام ایمن کو لے کے اور ایک روایت میں آتا کہ عبد المطلب بھی ساتھ تھے اور ان کو لے کر جو ہے وہ مدینہ منورہ گئیں اور اپنے والد کی قبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک والد محترم حضرت عبداللہ اور اپنے شہر محترم کی قبر پر حاضری کے لیے اور وہاں پہ حاضری دی اور ناظرین جب واپس آ رہی تھیں تو اپوا کے مقام پر ان کی طبیت خراب ہوئی اور اس بنا پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہاں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج چھ سال کی عمر میں اپنی والدہ سے بھی محروم ہو گئے تو ناظرین پھر آپ کی پرورش جو ہے آپ کے دادا عبد المطلب نے کی ناظرین عبد المطلب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے جیسے میں نے آپ حضرات کو بیان کیا کہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور کافی جو ہے شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور تقریباً آٹھ سال اور کچھ مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر آپ کی ذمہ داری تربیت کی لگا دی گئی آپ کے چچا ابو طالب تو ناظرین چالیس سال تک آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی تربیت کی اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ کی آتا ہے کہ جب آپ کی عمر کوئی تقریباً بارہ سال کے قریب ہوئی تو ابو طالب آپ کو لے کر شام کے سفر پہ گئے ناظرین یہ شام کا آپ کا پہلا سفر ہے اور اس سفر کے اندر وہ جو واقعہ ہے بحیرہ راہب کا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اور آپ کو پہچان لیا تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ بہت ہی مبارک اور خاص بچہ لگتا ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے اور تم جل سے جل اس بچے کو لے جاؤ اور ہو سکتا ہے کہ یہود اس کو قتل کر دے جب ان کو پتا چلے کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے تو ابو طالب نے اس سے پوچھا وہ حیرہ راہب سے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں ہے تو کہا کہ جب یہ بچہ گزر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ حجر اور شجر کہتے ہیں ولدن نبی المنتظر اللذی یخاطبہ الحجر اور شجر کہ وہ نبی منتظر پیدا ہو گئے جن سے حجر اور شجر مخاطب ہوتے ہیں تو کہا جب ہی گزرتے تھے جہاں جہاں سے تو حجر اور شجر ان کو جھگ جھگ کر سلام کر رہے تھے اور ان کی اس نے کہا کہ اگر تم بنا نہ مانو تو میں ان کی کمر دیکھوں کمر پہ مہر نبوت ہے اور لہذا کہا کہ فوراں یہاں سے آپ ان کو لے جائے تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب جو ہے واپس مکہ المکرمہ لے آئے تو ناظرین پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور مکہ مکرمہ میں ذران کئی واقعات پیش آئے دیکھیں کئی اہم واقعات ہیں ان میں سے ایک اہم واقعہ جو ہے وہ حلف الفضول کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کا جو معایدہ تھا وہ معایدہ ہوا جنگ فجار میں آپ نے شرکت کی حلف الفضول میں آپ نے وہ مائدے کے اندر شرکت کی تو حلف الفضول اور جنگ فجار سے پہلے ناظرین ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ جو ابو طالب کے ساتھ پیش آیا ابو طالب کہتے ہیں کہ ہم واپس آئے تو دیکھا کہ مکہ کے اندر قہد سالی ہے اور مکہ کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ بارش نہیں ہو ری تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انگلی پکڑ کے لے کے آیا اور میں نے ان کو بیت اللہ کے ساتھ بٹھایا اور جیسی میں نے ان کو بیت اللہ کے ساتھ بٹھایا تو آپ کے آنے کی برکت سے آسمانوں پہ کوئی بادل نہیں تھے اور ادھم یکا یک بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ ساری کرامات جو ہے برکات کس کی ہیں یہ اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں تو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے عمر کو پہنچے تو تقریبا پندرہ سال آپ کی عمر تھی تو جنگ فجار میں آپ نے شرکت کی پھر اس کے بعد واقعہ حلف الفضول پیش آیا دیکھیں یہ حلف الفضول کا واقعہ بڑا اہم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جس معاہدے کے لیے اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دی جاتے اس کے بدلے میں تو وہ سرخ اونٹ میں قبول نہیں کرتا معاہدہ کیا تھا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر کے اندر سارے جو بن حاشم ہیں اور قریش یہ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے اس بات کا معاہدہ کیا کہ اگر مکہ کے اندر کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم ہوگا کمزور آدمی کے ساتھ تو ہم سب مل کر اس کی حمایت کریں گے کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ مکہ ایک قبائلی معاشرہ تھا وہاں پر جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ لوگوں کی حقوق بھی غصب کر لیتا تھا مال بھی غصب کر لیتا تھا اور جو کمزور ہوتا تھا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا تو لہذا انہوں نے یہ معاہدہ کیا اور پھر ہوا یہ کہ ایک شخص تھا زبید وہ وہاں پہ آیا مکہ کے اندر اور اس کے ساتھ آس بن وائل نے کوئی معاہدہ کیا تجارت کا اور اس کے پیسے لیے اور پیسے دبا لیے اور اس کے ساتھ ظلم کیا اور وہ بچارہ بلکل کمزور آدمی تھا اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اس نے آواز لگائی اس نے کہا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے تو لہذا معاہدہ حلف الفضول کے تحت اب ان بنوحاشم نے اس کی حمایت کی اور اس کو اس کا مال دلوایا تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ جو ہے حلف الفضول ہے یہ بڑا محبوب تھا تو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ چلتا رہا اور آپ جب تھوڑا سا عرصہ اور آپ کی بڑی عمر ہوئی تو ایک اور ایک اہم واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جو بیت اللہ ہے اس کی عمارت جو ہے بڑی خستہ حال ہو چکی تھی اور دیواریں گرنے کے قریب تھی تو لہذا ان لوگوں نے سوچا مکہ کے لوگوں نے کہ اس کو گرا کر اس کی جگہ نیا بیت اللہ تعمیر کیا جائے تو لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ اس کے اندر سارے حلال کی کمائی لگائی جائے گی کوئی فائشہ عورت اپنے پیسے نہیں لگائے گی کوئی سود کے پیسے کوئی لوٹ مار کے پیسے نہیں ہوں گے سب جتنی جو تجارت کے پیسے ہوں گے اس پیسوں سے ہم اس کی جو ہے تعمیر کریں گے تو لہذا ناظرین جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اب حجر اسوت کو اس کے جگہ پر رکھنے کا جب معاملہ پیش آیا تو ہر قبیلہ کہتا تھا کہ میں رکھوں گا اس کا سردار کہتا تھا میں رکھوں گا اور یہ لڑائی شروع ہوگی تو لہذا اب قریب تھا کہ خانہ جنگی ہو جاتی تو ایک شخص تھا اس کا نام تھا بنو ابو امیہ مخزومی ابو امیہ مخزومی اس نے یہ مشورہ دیا کہ جو شخص بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو پہلا شخص اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں تو لہذا ناظرین اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص تھے جو بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو حاضر محمد ہم تو یہ تو محمد ہیں اور ہم ان کے آنے پر جو ہے وہ خوش ہیں راضی ہیں یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک حجر اسود کے مقام تک لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھ دیا اور آپ کے اس عظیم فیصلے سے ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ تیہ کر دیا لہذا ناظرین جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک واقعہ اور پیش آیا وہ یہ کہ قریش کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور پیسے ختم ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ حتیم کی جگہ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جو ہے وہ خالی ہو گئی اور اس جگہ کو جو ہے وہ بغیر دیوار کے چھوڑ دیا گیا اور ایک کام قریش نے اور کیا کہ دروادے کو جو زمین کے ساتھ لگاوا تھا اس کو اوپر کر دیا تاکہ ہر کوئی شخص جو ہے اس کے اندر آسانی سے داخل نہ ہو سکے لہذا ناظرین یہ بھی اللہ رب العزت کا کوئی خاص یعنی اس میں کوئی حکمت پوشیدہ تھی کہ جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت ہے وہ ایک عام انسان کو بھی مل جائے تو لہذا آپ حتیم کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو لہذا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے جب پچیس میں سال میں پہنچے اچھا یہ جو واقعہ ہے حجر اسوت والا یہ واقعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال تھی یہ اس وقت پیش آیا یعنی آپ کی شادی کو دس سال ہو چکے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے حضرت خطیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ جب کہ آپ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خطیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چالیس سال ناظرین حضرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے ہیں ابو طالب یہ مکہ کے سردار بھی تھے آتا ہے کہ بڑے فیاض اور سخی شخص تھے اور حجاج کی دعوت کرتے تھے زائری ان کو کھانا کھلاتے تھے اور اتنی بڑی بڑی زیافتیں کرتے تھے کہ جس کے وجہ سے یہ مکروز ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ان کے بیٹے کی طرح تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب کوئی تجارت شروع کی جائے کیونکہ بکریاں چلانے سے تو اتنے پیسے حاصل نہیں ہوں گے کہ جس سے ہم کرزہ اتاریں اور حاجیوں کی دعوت کریں تو لہذا آپ نے کہا کہ بھئی جو مال تجارت مکہ سے جاتا ہے سرزمین شام سب سے زیادہ جو جاتا تھا وہ حضرت ختیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جاتا تھا تو آپ ان کے پاس گئے اور ان سے بات کی کہ بھئی یہ میرا بھتیجہ ہے اور یہ آپ کا مال تجارت لے کر جائے گا اور اگر آپ کو نفع ہو تو آپ اس کو جو ہے اس میں سے کچھ حصہ دیجئے گا انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ان کو ایک جو جوان اونٹ ہے وہ دھونگی تو حضرت ابو طالب نے کہا نہیں ایک نہیں بلکہ ایک روایت میں آتا ہے دو بلکہ ایک میں آتا ہے کہ چار تو اس پر تیہ کیا کہ بھئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں راضی ہوں تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر سرزمین شام گئے اور حضرت ختیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غلام تھا محصرہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو لہذا ناظرین پورے سفر میں وہ حضور کو دیکھ رہا تھا مانیٹر کر رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے ہیں تو آپ نے مال تجارت کو بیچ بھی دیا اور فروخت بھی کر دیا پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوا اور جو مال خریدا مکہ میں لاکے بیچا اس کا بھی پروفٹ بہت زیادہ ہوا یعنی حضرت ختیزت القبرہ کو کبھی بھی اتنا زیادہ نفع نہیں ہوا تھا جتنا زیادہ نفع اس سفر کے اندر ہوا تو لہذا آپ بہت خوش ہوئیں اور حضرت میسرہ نے جو غلام تھے حضرت ختیزت کے انہوں نے پورے احوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ہے کہ یہ کس طرح شخص ہیں دیانت دار ہیں امین ہیں مہنتی ہیں پوری جو ایک صفات تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری بیان کی تو لہذا ناظرین آتا ہے کہ حضرت ختیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کیونکہ بیوا ہو چکی تھی اور مکہ کے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے امیر لوگ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنی سہلی نفیسہ بنت منبا سے جو ہے تذکرہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اندر یہ یہ اصاف پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر یہ صفات ہیں تو آپ نے جب اپنی سہلی نفیسہ سے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے حضرت ابو طالب سے تذکرہ کیا ابو طالب نے حضرت ختیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سے تذکرہ کیا اور اس طریقے سے بیس اونٹوں کے مہر کے وضح حضرت ختیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا ناظرین جب تک حضرت ختیزت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حیات رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خطیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئیں آپ کے سب سے پہلے صاحبزادے تھے جن کا نام قاسم تھا اور جن کی طرف کنیت کی نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے اور آپ کی ساری صاحبزادیاں حضرت خطیزت القبرہ حضرت عبداللہ حضرت طاہر یہ بھی حضرت خطیزت القبرہ کے بطن سے پیدا ہوئے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد نرینہ انتقال کر گئیں اور آپ کی جو صاحبزادگیاں ہیں حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت کلصوب اور حضرت فاطمت زہرہ تین تو حضور کی زندگی میں انتقال کر گئیں اور حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا لہذا ناظرین جس سال حضرت خطیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے پر جتنے احسانات حضرت ابو طالب کے ہیں اور میری اہلیہ حضرت خطیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں اس کائنات میں کسی کے نہیں اور آپ نے اپنا مال اپنی ہر چیز جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی تو لہذا اللہ تعالی حضرت خطیزت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انشاءاللہ ناظرین کل ہم جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا غار حرا سے انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے اللہ تعالی اس سیرت کے سلسلے کو مجھے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین